یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین واسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکا یا رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طائبہ کسے ہے تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز چٹا گونگ بنگلہ دیش میں سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طائبہ کسے ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے نائب صدر شبیر احمد احمان سے ملاقات اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام سب سے پہلے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس میں آپ نے سید زیشان اتاری بنگلہ دیش کی عیادت فرمائی سگر مدینہ محمد علیہ قادری رضوی قفیانوں کی جانب سے شہزادہ علی بقار سید عبرودار سید زیشان اتاری سلمہ الباری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی محمد علی عطاری سلمہ الباری میں بنگلہ دیش سے سوٹی پیغام میں آپ کے بارے میں بتایا کہ میدے میں بڑی تکلیف رہتی ہے مدنی کاموں کے بھی آپ ماشاءاللہ عامل ہیں دو بار بارہ بارہ ماہ کی ترقیب بھی آپ نے فرمائی ہے اور اب بھی مجلی سے اجارہ تمنم نگر میں مجلی سے اجارہ سے بھی مابزتا ہے اور اس سفاری کو کر آپ زیلی حلقہ بھی سمالے ہوئیں ماشاءاللہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے شہزادہ ذیشان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ ان کے دکھ درد دور کر دے ان کو درد مدینہ دے دے ان کو مریض مدینہ بنا دے ممارے مصطفیٰ بنا دے ان کو ان کے سارے گھرانے کو شادو آبادر سب کو حج بہتولہ رسیب فرما بار 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 میٹھا 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 میں اندھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دیکھا آمین اور آج وہ لمحات آ ہی گئے جب مدینہ الاولیہ چٹاگونگ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا بنگلہ دیش بھر سے عاشقان رسول قافلہ در قافلہ اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی اجتماع گاہ پہنچنا شروع ہو گئے چٹاگرام چلو چٹاگرام چلو چٹاگرام چلو انٹی میٹھے اسلامی بھائیو الحمداللہ آج گیارہ مارچ ہے اور آج سے دعوت اسلامی کا تین روزہ عظیم الشان سنت و برہ اجتماع بنگلہ دیش چٹو گرام میں ہو رہا ہے اور ہمارا یہ قافلہ ڈھاکہ سے بسے برور کے الحمدللہ عزوجل چارٹ گام پہنچ چکے ہیں اور اشتماع گاہ کے طرف بڑھ رہے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشتماع میں کس طرح یہ اشتماع سجائے گیا ہے اور اسلامی بھائیوں کی عامد و رفت جاری ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلامی بھائی کس طرح اشتماع گاہ میں جا رہے ہیں اب بھی دیکھئے اور میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک منگلہ دیش میں ہیں اور اشتماع میں نہیں پہنچ سکیں تو میں مدنی التیزہ کروں گا کہ آپ بھی جلدی جلدی اشتماع گاہ میں تشریف لے آئیے تین روزہ اجتماع پاک گے چٹا گرام میں تین روزہ اجتماع پاک گے چٹا گرام میں ہر طرف سے آ رہے گے ہر طرف سے آ رہے گے خافلے چٹا گرام میں چٹا گرام چلو چٹا گرام چلو چٹا گرام چلو چٹا گرام چلو اجتماع پاک یارب ایبیتی داتا اینتیگا اجتماع پاک یارب ایبیتی داتا اینتیگا خیر سے خیر سے چٹا گرام چلو چٹا گرام چلو چٹا گرام چلو چٹا گرام چلو مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حادی حسان نزاد تاری المدنی نے زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مختلف مدنی کاموں میں شرکت فرمائی آپ نے جامیت المدینہ کا دورہ فرمایا مدنی پھول دیئے اور ایک مریض کی عیادت فرمائی مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت عطار کی بدولت ایک حافظ مدنی مجھ کو ملی ہے اور سبب بے چیدہ سمیہ میں بھی عزت امام ذرنو جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا باقیہ امیرہ رسولنت نے اپنے رسائلہ جنات غباشر اور اس سے حاصل ہونے وقت ایک دا راجلہ دن حاصل کرنے کی بھی ایک دیم ایک دویم دا کسے چڑے بہت زہین ہو گئے پتی ہو گئے، آلین بن گئے اور ایک دل کے دل کوئے دکھ رہے گئے تو جب دونوں کا درجہ ایک تھا، کھڑنے کا انداز بھی ایک تھا، مدرسہ بھی ایک تھا تو غور کیا تو یہ کیوں کیا ہو جاتی کہ ایک آگے نکن گیا اور ایک پیچھے کے پیچھے رہے گا تو سب نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو زہین نکالی ہو رہے تھے وہ جب بھی بیٹھا کرتے تھے اکثر کبرا رکھتے اور جب سبق پڑھا کرتے تھے، اکثر کبرا رکھتے تھے تو یہ ایک مدر ہی پول آج آپ کی قبول کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ ہم جب جب بیٹھا کریں گے سنت کی نیت سے انشاءاللہ خاص کر کے جب سبق کی تقرات کرتے ہیں وہاں سبق پڑھا لیکن درجے میں تو جو بیٹھے کا انداز ہے کہ جب آپ مستاذ صاحب بیٹھے ہونے چاہیے تو یہ ایک محتصر اور آسان ترین مدر ہی پول بیٹھ جانے سے قبول فرمائیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اکثر انکان کبلا رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے لئے آپ کو مدنی کام کیجئے اگر امیر رسول اللہ کا صحیح معنو میں فیضان آپ چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ باپا ہمارے درس نظامی کرنے والوں سے آلین کپورٹن والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ باپا کو کوش کرنے کے لئے زیادہ زیادہ مدنی کام کریں انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو حامل کی پورٹن اتا ہوں اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عصت عطار کی بدولت رکنے شورا سید لقمان باپو اتتارین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے بھزریہ انٹرنیٹ ہندو نیپال اور دیگر مقامات پر مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیئے دعوت اسلام می کی خیو سارے جہاں مچ جائے اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جو نی پھر دے یا اللہ میری جو نی پھر دے یا اللہ میری جو نی پھر دے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اتار والا بورے والا پنجاب پاکستان کے مدن مرکز فیضان مدینہ کے مدرسط المدینہ جہاں حفاظ کرام مدنی ملنوں میں اصنات تقسیم کی گئیں مدنی ملن فضل رب سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حافظ قرآن 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 لی پھر چلنا یا خدا اس کے لیے اصابنا نیپال میں جاری مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کے اسلام بھائیوں کو رکنے شوراقیل تاری المدنی نے مدنی پھولوں سے نمازا بحرخہ کے مدینہ یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم بحرخہ کے مدینہ مجلس مکتوبات و تعویزات تاریہ کے تحت غم خاری اجتماع منعقد ہوا عثمانیہ مسجد لانڈی نمبر چھے باب المدینہ کراچی پاکستان میں جس میں صلات الحاجات بھی ادا کی گئی اور دکھیاری امت کو فی سبیل اللہ تعویزات اتاریہ دئیے گئے امت پریشان ہے یا نمی تیری امت پریشان ہے یا نمی اور کیے بے پشیمان ہے یا نمی کردے حق کو آتا اپنی غلپ پلشانے کے امت پر چلے پر چمیں تیری بھی یا نبی ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے آپ کی پیردی سارے مل کے کرے اپنی اسلام کے راستوں پر چلے تجھ سے ہے مل تجی میرے پیانے نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم جامیت المدینہ کی درجہ دورہ حدیث کے طلبہ و دیگر اسلامی بھائیوں کو نوازہ رکنے شورا حاجی فزیل لزا عطاری نے مدنی انعامات کی خجبوں سے محطے مدنی پھولوں سے ملحظہ کیجئے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ اور اب شامل کرتے ہیں مجلس ججز و وکلا کی مدنی خبر مجلس کے اسلام بھائیوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے نائب صدر شبیر احمد آوان سے ملاقات کی انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے مدنی چینل کو میں سنتا ہوں میں اس سے امپریس ہوں کافی امپریس ہوں کہ سمپل دین کی بات ہوتی ہے وہاں سیاست کی بات نہیں ہوتی میں نے نہیں سنی آج تک کہ کوئی سیاست کی بات ہو آپ کے جو امیر محترم صاحب ہیں ان کی بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی سنتا ہوں بڑی سادگی سے وہ تمام مسائل جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں ایک یہ کہ ان میں سادگی بہت ہے کبھی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں مجھے کبھی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس میں وہ یہ سمجھتی ہوں کہ میں بڑا ہوں یا غرور ہو اسلام کی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی بہت ہمبل ہیں بہت محترم بزرگ ہیں آپ کے چینل جو ہے بہت بہتر خدمت کر رہا ہے پاکستان کی نہیں بلکہ اسلام اور میں یہ گناہگار سا بندہ ہوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس سے بہتر سے بہتر سے بہتر آپ ہوتے جائیں اور آپ ایسا کرنے ایک دن کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے اس ملک میں اور کچھ باقی رہے ہی نہیں یہ میں اس کے لئے کہہ سکتا ہوں حقیقت میں میں آپ صاحبان سے دعاوں کہ ہمارے لئے آپ دعا فرمائیں اور محترم امیر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بیوی بچوں کو مکمل طور پہ اسلام پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں میں پڑھتا تھا کتابوں میں پڑھتا تھا کہ سورہ ملک جو شخص رات کو پڑھتا ہے تو اس کے لئے قبر میں آسانی ہو جاتی ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا دیکھئے بعد لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں نا اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو بندہ تھوڑا سا شک میں پڑھ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا تو جوں ہو جائے گا یہ ہو گیا اسی طریقے سے لکھی ہوتی ہیں تو جب یہ میں نے چینل سے سنا اور اس کے بعد خالی یہ ہی نہیں کہتے ہیں سورہ ملک جو ہے وہ پڑھ کے بھی سناتے ہیں تو میں کتاب سے پڑھتا تھا تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اب مجھے وہ حفظ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور بہت زیادہ توفیق دے دین کو پھیلانے کی اور آپ کو مطلب آپ بھی نہ تھکیں اس کام کو کرتے ہوئے میری یہ دعا ہے گناہ گار سا بندہ ہوں میری یہ دعا ہے باول مدینہ کراچی کے علاقے کرنگی میں ہوا عصان سواب مدنی حلقہ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرہ بیان کیا یہ مدنی حلقہ مبلغ دعوت اسلامی صلاح الدین التاری مرحوم کے عصان سواب کے لئے مجلس ازدیاد حب کے تحت منقید کیا گیا موسیقی 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 پاک تنمیسی کابینہ گجنوالا پنجاب پاکستان میں شبہ تعلیم کے تحت مدنی حلقہ جبکہ پاک صدیقی کابینہ سیہ کور پنجاب پاکستان میں شبہ تعلیم کے تحت مقامی میڈیکل کالج میں ہی سال سواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا شبہ تعلیم سے وابستہ فراد نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خول دعا ہے یہ تجھ سے دل سال لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خول ہمیں عالموں اور بزرگوں کے عذاب ہمیں عالموں اور بزرگوں کے عذاب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماں خول سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماں خول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خول ماشاءاللہ میں نے پہلی دفعہ اس میں کہتے ہیں پارٹیسپیٹ کی ہے تو بہت اچھا لگا ہے دعوت اسلامی کا بہت اچھا قدم ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ ایک اچھا دوست ہو تو آپ کو اس کے اچھے انتائج ملتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے دوست کی امیڈیت ہوئی انہی کے سالے صواب کے لئے اجتماع کا نکات کیا گیا آج کا انوریمنٹ بہت ہی اچھا تھا اور دعوت اسلامی بہت ہی اچھا بار کر رہی ہے میں خود اس محول سے اٹیچ ہوں اور مجھے محول سے اٹیچ ہوکے میری زندگی کی رانے کے بدل گئے آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے ریبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبول عام عطاہ داوت اسلام کو قبول عام اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب